میں نے کئی مجلسوں میں پہلے بھی سکر کیا تھا دوسرا اعتقاضی ہوتا ہے شریعہ کہتے ہیں ہمارے بارہ کے معاملے بارہ کے معاملے کہ اللہ جھگڑے ستم کر دیتا بارہ کے نام بتا دیتا بولتا پہلا علی ہے دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے اللہ نام کیوں نہیں میں نے کہا نام نہیں بتاتا اللہ اصول بتاتا میں نے کہا کیا گیرانٹی تھی کہ اللہ نام بتاتا آسانی ہو جاتی دھونڈنے میں نا تو بتا دیتا دوسرا حسن ہے تیسرا حسین ہے چوتھا علی ہے پانچوہ محمد ہے چھٹا جہاں پر ہے ساتوہ قاظم ہے آسانی ہو جاتی میں نے کہا نہیں آسانی نہیں ہوتی گھر جھنے اور بڑھ جاتی کہ مولانا وہ کیسے میں نے کہا وہ علی جسے نبی نے دکھا کر ہاتھ اٹھا کر اجھے بتایا کہ من کن تو مولا ہو فہاں کا علی مولا دیکھتا ہوا علی تجھے سمجھ میں ہاتھ تک نہیں آ رہا اور دکھا کر دکھا کر بتایا کہ من کن تو مولا ہو فہاں تھا پھر تو مختی کے پاس سلا گیا کہ مولا کا مطلب کیا دکھایا ہو علی آج تک اس میں تو اٹکا ہوا ہے کہ مولا کا مطلب دوسرے مولا کا مطلب یہ ہے من ایک اگر دوڑا بارہ نام بتا بھی دیتا اور ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا پھر تو اسی جھگڑے میں رہتا کہ اللہ والا علی کون ہے گندے کون ہے اللہ بھی کہتا ہے میں جانتا ہوں تیری فطرت کو سارے طریقے خدا آزمہ چکا ہے یہ مصطفیٰ کی امت کوئی خدا کیا پہلی امت نہیں تھی موسیٰ والوں نے کیا کیا اللہ کو بتا دی عیسیٰ والوں نے کیا کیا اللہ کو بتا دی انوح والوں نے شیس والوں نے یاقوب والوں نے اسحاق والوں نے اسماعیل والوں نے اللہ سب کو جانتا ہے انسان کیا کرے خدا نے کہا یہ آخری کتاب ہے اس کتاب کی بھی فاظت کروں گا اس مکتب کی بھی فاظت کروں گا کناب نہیں بتاؤں گا اصول بتاؤں گا جس طرح آصل بتایا لعنت کن پر ہے چھوٹوں پر تو جا کے دیکھ جھوٹ کس نے بولا کئی جھگڑے ہیں جس میں بڑے بڑے آمنے سامنے ہیں فیصلہ تو نہیں کرنا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے چھوٹ کون بول رہا ہے یہ فیصلہ تیرے اوپر ہے میری لعنت ہے سالموں پر یہ فیصلہ تو نہیں کرنا ہے کہ ظلم کس نے کیا پر صبر کس نے کیا ایک مطبع کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت ظلم کرنے والوں پر لعنت دوسری جگہ پہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ سَابْرِينَ اگر میں کسی کے ساتھ ہوں تو صبر کرنے والوں پر صبر طاقت کے ہوتے ہوئے جو بدعا نہ دے اسے زینب کہتے ہیں صبر کیا نا حسین نے کرنا لعنت اور خود کہتا ہے میں کس کے ساتھ ہو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ اصول بتاتا ہے نام نہیں بتاتا اب چلو نام بتا دے تاکہ انفیجن ہوتا ہے اور تُن کے بادشاہ نے اپنا نام مہدی رکھا لوگوں کو بولتا ہے میں مہدی ہوں نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے آپ نے بچے کا نام رکھا شیر علی ضرور نہیں بچہ شیر ہو بڑا ہو کے شاچوے کو دیکھ کے بھاگتا ہے نام بہت آسان ہوتا ہے آپ نے کہا والا میں میری بیٹے کا نام سفی علی پتہ چلا ایک نمبر کا کنجوس ہے نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے جس طرح ہماری قوم معنیوں کو لقب دیتی ہے علامہ صاحب آئیں حالانکہ ممبر پہ آنے والے ہم میں سے ایک بھی علامہ نہیں ہے لیکن ہر بھولانے والا کہتا ہے علامہ صاحب آ رہے علامہ وہ کسے بولتے ہیں کئی پر بتا چکا ہوں جس نے کم اچھ کم ستر کتابیں لکھ نہیں ہوں علامہ مجلسی علامہ حر عاملی علامہ تبا تباہی علامہ حرسنزاد عاملی میں نے کہا ایرانی قوم نے غوینی کو علامہ نہیں بولا ہمارے ہر دوسرا علامہ ہے علم کی کمی کی وجہ سے لوگوں لقب دینے میں کہ آپ نے بول دیا ہمیں خوش ہو گیا کہ اب ہم نے ہمیں کیا بول دیا علامہ ہمارے ہر دوسرا بندہ فخر ملت لقب دینے میں کیا لقب بڑا آسان ہوتا ہے بچے کا نام رکھا سخیل بچے کا نام رکھا شیر بچے کا نام رکھا حسط نام رکھنے میں کیا نام رکھ دیا خادم حسین ضروری تھوڑی علی کا خادم ہو نام رکھ لیا خلام علی ضروری تھوڑی علی کا خلام سلمان کا نام خلام نہیں تھا کردار کا خلام تھا نام رکھنا آسان ترین کام ہے کام مسلمان کی مرضی جیسے چاہے کردار بولے جیسے چاہے جردار نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن ایک مرتبہ میں آپ کو بولوں بچے کا نام رکھو شیر علی ایک مرتبہ بولتا ہوں بچے کو شیر بنا مشکل کام کون سا ہے شیر بنانا کیونکہ ایک رات میں نہ کوئی بہاتر بنتا ہے نہ کوئی شجاہ بنتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں کہوں یا رسول اللہ آپ نام بتا دیتے اتنی رات آپ کی جاگرہ والحمدللہ یا رسول اللہ نام بتا دیتے پوری پوری رات اصحاب کو جاگنا نہ پڑتا پوری پوری رات تصریحیں نہ چلانی پڑتی پوری پوری رات دعائیں نہ کرنی پڑتی آپ ایک ہی نام بتاتے کل علم علی کتنا آسان تھا کل علم علی کو دوں گا مسئلہ کیا ہو جاتا ہاں ہو جاتا سب کو انتظار کرنا نہ پڑتا اتنا ویٹ کرنا نہ پڑتا کس کو دیں گے کس کو دیں گے نبی نے نام نہیں بتایا اصول بتایا صحفت بتائی کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا یا رسول اللہ نام کیوں نہیں بتارے گا نام بتاؤں گا پھر بولیں گے داماد کو دے دیا محبت میں دے دیا میں صبح تک چیلک دے رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ صفت ہے وہ آ کے علم لے لے نام نہیں بتایا کیا بتائی صفت بتا دی تاکہ دنیا کل اعتراض نہ کرے کہ مصطفیٰ دے رہے تھے تو محبت میں دے رہے تھے داماد کے عشق میں دے رہے تھے کل نہیں اس وروں کی بنیاد پر دو رہا تھا کل اللہ پسید ہوگا جس کے اندر اصول کرار ہوگا اصول غیر فرار ہوگا مرد ہوگا اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ بھی اس سے محبت کر دو ہر صحابی یہ تو مول سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ ناصر علی کی ہوئے جس کے لئے اللہ نے گولا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں تو نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے لیکن اس اسمول کو اپنانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے